آپ در دیکھ رہے ہیں سرمت حسن یوٹیوب چینل میں نے ایک انکوائری کی ایک آپ کہلیں کہ ایک تحقیق کی اور اس میں میں نے یہ دیکھا کہ کامیاب انسان کی جو ایڈوکیشن ہے اور جو اس کے گریٹس ہیں ان کی کیا ریلیو ہے دیکھیں ایک کامیاب انسان جو ہوتا ہے اس کی ایڈوکیشن اور اس کے گریٹس یقینی طور پر ایک ریز کی ہڈی کی طور پر مانے جاتے ہیں لیکن جو ایک انسان کی عادتیں ہیں وہ بھی میٹر کرتی ہیں اب وہ عادتیں کیا کیا ہیں جن کو اپناتے ہوئے ایک انسان جو ہے وہ ترقی کر سکتا ہے وہ میں آپ کے ساتھ پانچ سے چھ عادتیں ہیں دسکس کروں گا اس سے پہلے اگر آپ میرے یوٹیوب چینل کو پہلی مرتبہ ووچ کر رہے ہیں ویڈیو کو لائک شیئر چینل کو سسکرائب کرنا نہ مولیے گا کومنٹ کر کے اپنا پیارا سنام ایڈ کے دن جو ہے وہ مجھے بتائیے گا کہ آپ کہاں سے ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو نمبر ون پہ جناب عادت آ جاتی ہے وقت کی پرمندی یعنی پنچول دیکھیں وقت کی پرمندی ایک ایسی نعمت ہے اللہ کے لیے اللہ کی طرف سے جو انسان کو دی گئی ہے وقت جو اینا وہ کبھی کسی کا انتظار نہیں کلتا البتہ وقت کا سب انتظار کرتے ہیں مثال کے طور پہ ایک سٹوڈنٹ ہے جو کہ وقت کی پرمندی نہیں کرتا سکول ہمیشہ لیٹ ہوتا ہے وہ کبھی وقت زندگی میں ترقی نہیں کرسکے گا کیونکہ وہ ہمیشہ لیٹ ہے اگر وقت کی پرمندی اپنی لائف میں پنچول ہوں گے سکول جو ہے وہ ٹائم پر پہنچیں گے یونیورسٹی ٹائم پر پہنچیں گے اور بیسک لیول سے سٹارٹ کریں جب آپ بیسک چیزوں سے سٹارٹ کریں گے نہ بنیادی چیزوں سے سٹارٹ کریں گے تو انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو آپ وقت کی پرمندی کرسکیں گے اپنی زندگی میں وقت کی پرمندی کو شامل کریں ٹھیک ہے نماز وقت پر پڑھیں قرآن وقت پر پڑھیں کتاب وقت پر پڑھیں انشاءاللہ اللہ تعالی آپ کو کامیابی دے گا دوسری چیز کیا ہے کمپنی اپنی کمپنی دیکھیں کہ آپ کن لوگوں کے ساتھ آپ کی گیہ دیں گے پوزیٹیو لوگوں کے ساتھ گیہ دیں گے نیگٹیو لوگوں کے ساتھ گیہ دیں گے آپ کا جو مائنڈ سیٹ ہے میں لوگوں کے ساتھ پڑھیں گے میں لہذا پڑھیں ہمارے اللہ تعالی کہ پر ان لوگوں کے ساتھ معاگیا eyes پڑھ کے ان لوگوں کے ساتھ میں تو آپ ساتھ wait نہ وقت کی پوزیٹیو لوگوں کی کیونکہ بھی اور دوسرا بندہ اسے اپوزٹ ہے تو آپ اسے جو ہے وہ ایک سیپریڈ ہو جائیں اسے الیدگی اختیار کر لیں یا اسے فاصلہ جو ہے وہ بہت کم کر لیں یا اسے دور ہو جائیں اگر ایک بندہ اچھا ہے اس کی سوچ اچھی ہے اس کا جو مائنسیٹ ہے وہ پوزٹیو ہے وہ محنت کرتا ہے ہارڈ ورکنگ ہے اپنے کام کے ساتھ اپنی لائف کے ساتھ سنسیر ہے تو آپ اس کے قریب ہو جائیں اور اسے سیکھیں نمبر تین ہے اپنی تارگٹس بنائیں اپنے چھوٹے چھوٹے گولز بنائیں اپنی لائف میں کچھ نہ کچھ اچھیب کرنے کی کوشش کیا کریں ڈے بائی ڈے اور اپنی ڈیلی بیسز پر اپنے پلان بنائیں دیکھیں جو پلاننگ کی سٹیٹیجی کی جو اپروچ ہے نا وہ اللہ نے آپ کو اطاع کی اللہ نے آپ کو ذہن دیئے اس کو اپنے استعمال کرنے اپنی زندگی کی پلاننگ کرنی ہے آپ نے فیچر کی پلاننگ کرنی ہے آپ نے پریزنٹ کی پلاننگ کرنی ہے اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ پہلے پریزنٹ پر فوکس کریں فیچر کر کی بات ہے جو آنے والا کر رہنا اس کو بھی نہ سوچیں جو موجودہ وقت ہے اس کو زیادہ سے زیادہ اچھی چیزوں میں استعمال کریں چوتھی چیز ہے ہارڈ ورک ہمیشہ محنت کریں محنت کرنے کے جو قوانین ہیں وہ اللہ نے بنا دیئے ہیں آپ محنت کریں گے آپ کو اس کا پھر ملے گا رائٹ ڈریکشن میں جائیں گے گلتیوں سے سیکھیں گے دیکھیں انسان جو ہے نا اس نے دو چیزیں کرنی ہیں یا تو انسان ون کرے گا یا پھر وہ لن کرے گا یا جیتے گا یا پھر گلتیوں سے سیکھے گا تو یہ چار چیزیں جو ہے وہ آپ کو کرنی ہے پانچوی چیز کیا ہے پانچوی چیز یہ ہے کہ اپنا مائنسیٹ سچونگ رکھنا ہے اپنے اوپر بلیو رکھنا ہے انشاءاللہ آپ کی زندگی میں انقلاب آ جائے گا میری ویڈیو کو سننے کا شکریہ دیکھنے کا شکریہ لائک کریں سسکرائب کریں میں سرمتہ سنوں مجھے اجازت دیں اللہ حافظ